بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ہم بات کریں گے سنیک بائٹ کے بارے میں اگر کسی شخص کو کوئی سنیک بائٹ کر لیتا ہے کاٹ لیتا ہے تو ہم کیسے ڈیفریشیڈ کریں گے جس سنیک نے بائٹ کیا ہے وہ زہریلا تھا یا نان پویزنس تھا تو اس کے دو طریقے ہیں سنیک دو طرح کے ہوتے ہیں ایک پویزنس سنیک ہوتا ہے ایک نان پویزنس سنیک ہوتا ہے تو جب سنیک بائٹ کرتا ہے تو وہ اپنے نشانات چھوڑتا ہے بائٹ کرنے کے مثال کے طور پر اگر کوئی زہریلا سامپ کارتا ہے تو وہ جس ایریے کو ڈستا ہے کارتا ہے بائٹ کرتا ہے وہاں پر دو دانتوں کے نشانات ملتے ہیں یا پھر ایک دانت کا نشان ملتا ہے تو جس ایریے کے اندر بائٹ کیا گیا ہو سنیک کی طرف سے وہاں پر اگر دو نشانات نظر آ جائیں دانتوں کے بائٹ کرنے کے یا ایک نشان نظر آئے تو سمجھ لیں کہ وہ پوائزنس سنیک تھا اور اگر اس نشان کو فینگ مار کہا جاتا ہے دو نشان نظر آئیں گے دانتوں کے یا ایک نشان نظر آئے گا وہ پوائزنس سنیک ہوگا اور جس جگہ پر یو شیپ کا نظر آئے یو شیپ نظر آئے تو سمجھ لیں کہ وہ جو سنیک تھا جس نے بائٹ کیا تھا جو یو شیپ کے نشانات چھوڑ گیا ہے بائٹ ایریہ کے اوپر سنیک کاڑتا ہے تو وہ نشانہ چھوڑتا ہے اور یہ دو طریقے ہیں جس سے ڈیفرنشیٹ کیا جا سکتا ہے کہ سنیک پویزنس تھا یا نان پویزنس تھا اب بات کرتے ہیں کہ ایک سال کے اندر کتنے لوگوں کو پوری دنیا میں سنیک بائٹنگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے چالیس ہزار کے قریب پوری دنیا کے اندر سنیک بائٹنگ کا پرابلم رہتا ہے انسانوں کو اور دوسرے نمبر پہ جو سنیک ہے وہ ایس کمپیر ٹو وومن مین کو زیادہ کارتے ہیں تو یہ دو نشانات والی بات میں نے آپ کو بتا دی اور جب کسی کو کوئی سنیک بائٹ کر لیتا ہے تو اب ہم کیا کریں گے سب سے پہلے جس ایریے پہ سنیک نے بائٹ کیا ہے اس جگہ کو ایم مبلائز کر دیں گے یعنی اس کو زیادہ ہلانا جنانا نہیں ہے اس ایریے کو زیادہ حرکت نہیں دینی کیونکہ اگر حرکت زیادہ دی جائے گی تو زہر جو ہے وہ تیزی سے پوری بوڈی کے اندر سرکولیٹ ہو سکتا ہے تو اس جگہ کو ایم مبلائز کر دیں گے نمبر ایک نمبر دو جو وونڈ ہے اس جگہ پر ایک سنٹی میٹر لمبا اور ہاف سنٹی میٹر گہرا زخم لگایا جا سکتا ہے اور اس کو زہر کو سک کیا جا سکتا ہے لیکن جو سکر ہوگا جو مو سے اس زہر کو چوس کر نکال سکتا ہے تو وہ اس بات کا خیال رکھے کہ اس کے مو کے اندر کسی قسم کا وونڈ نہ ہو اور کسی بھی قسم کی انجری نہ ہو نمبر تین اس جگہ کو پانی کے ساتھ دس سے پندرہ منٹ دھویں گے یہ وہ احتیاطیں ہیں جو ہسپیٹل پہنچنے سے پہلے کی جا سکتی ہیں لیکن جتنا جلد ہو سکے ہسپیٹل پہنچنا چاہیے تاکہ اس شخص کی زندگی کو بچائے جا سکے لیکن اگر ہسپیٹل دور ہے اور ٹائم ہے وہاں پر ہسپیٹل میں پہنچتے پہنچتے تو یہ دو چار جو میں نے آپ کو احتیاطیں بتائی ہیں ان کو کر لینا چاہیے اس سے انسانی زندگی کے بچاؤ کے امکانات بڑھ جاتے ہیں تو یہ دو چار باتیں میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کر لی اب وہ جو سلائیوہ سنیک نے اپنے دانتوں کے ذریعے انجیکٹ کیا ہے بوڈی کے اندر وہ کوئی عام سلائیوہ نہیں ہوتا بلکہ وہ پوائزنس سلائیوہ ہوتا ہے جو کہ انتہائی پین کاز کرتا ہے اور اس کے علاوہ آنکھوں کے آگے اندھیرہ آ جاتا ہے مسکلر مسل وی کر دیتا ہے ڈیزینس کاز ہوتی ہے اور بی پی کو لو کر دیتا ہے اور یہ ٹوکسک سلائیوہ ہوتا ہے اور اس ٹوکسک سلائیوہ کے اندر جو انزائمز اور پروٹین پائے جاتے ہیں ان کے نام یہ ہیں مثال کے طور پہ فیبرینو لائزین نمبر ایک نمبر دو ایک گلوٹینین نمبر تین ہیلورانی ڈیز نمبر چار کولائن اسٹریز نمبر پانچ نیرو ٹوکسین نمبر چھے کارڈیو ٹوکسین اچھا یہ سارے ٹوکسک ہیں اور یہ انزائمز اور پروٹین ہیں اور جب بھی سامپ بائٹ کرتا ہے تو اس کے پیروٹیڈ گرینٹس ہے یہ جو ٹوکسک سلائیوہ جس میں یہ ساری چیزیں ہیں وہ ریلیز ہو جاتی ہیں اور انجکٹ ہو جاتی ہیں اس شخص کی بوڈی کے اندر جس کو سنیک نے بائٹ کیا ہو اب ہم کہتے ہیں کہ اگر کسی کو سنیک نے بائٹ کر لیا ہے تو اس کے علاج کی طرف احتیاطیں میں نے آپ کو بتا دی کہ کون سی احتیاطیں کر لینی چاہیے اگر ہسپیٹل دور ہے لیکن جتنی جلدی ممکن ہو سکے ایک مستنک ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا چاہیے اگر دیر کر دی جائے تو جو متاثرہ شخص ہے اس کی زندگی کو بھی خطرات لاحق ہو سکتے ہیں اب جب متاثرہ مریض ہسپیٹل میں پہنچے گا تو وہاں پر جو ڈاکٹر سے بان ہو گئے اس کو انٹی ڈور دے دیں گے جو کہ زہر کی جو شدت ہے اس کو کم کرے گا ایک چیز اور اس کا نام ہو گئے انٹی وینوم انٹی وینوم انٹی ڈور دیا جاتا ہے اس کا نام ہے انٹی وینوم اس کے علاوہ چونکہ جس جگہ پر بائٹ کیا جاتا ہے وہاں پر انتہائی سوئر قسم کی پین کاز ہوتی ہے تو پین کو مینج کرنے کے لئے پین کلر ریکمنڈ کریں گے ڈاکٹر سے بان اس کے علاوہ الرجی کا سامنا کرنا پڑ سکتے ہیں تو الرجی کو مینج کرنے کے لئے الرجی کو کانٹر کرنے والی ڈرگز پریسکرائب کریں گے اور اس کے علاوہ انٹی بائٹکس بھی پریسکرائب کر سکتے ہیں ڈاکٹر سے بان یہ ان کی مرضی کے اوپر ہے وہ کنڈیشن کو دیکھ کر یہ تمام چیزیں اپلائی کر سکتے ہیں تو یہ تھا آج کا سام کے کاٹنے کے بارے میں ریویو یہ میں نے جو ویڈیو بنائی ہے یہ اس لئے بنائی ہے تاکہ آپ کو معلومات پہنچائی جا سکیں ان معلومات کے ذریعے اوور کم کیا جا سکتا ہے کسی کی بھی لائف تھریٹنگ کو ہوپسو آپ کو پسند آئے گی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو یہ کاوش اچھی لگ رہی ہو تو آپ اس چینل کو لائک کریں کمنٹ کریں اور سبسکرائب کریں اور ایک چیز آپ نے مجھے لازمی بتانی ہے کہ سامپ خواتین کو کم اور مردوں کو زیادہ کیوں کارتے ہیں